دکھ ہے تو صرف ایک بات کا ہے کہ مہاراج گھر میں کوئی سنطان نہیں ہے اور مہارانی مہاراج کے پاس میں بیٹھی اور بولی بولی مہارانی ایسور تینی کہاں نجری ڈالی اور میرے بھائیو نئے پیو مہارانی سنی تیرو رہی ہیں یہ پربو تیری بڑی نیلا نیرالی ہے پربو تینی کا نجری ڈالی میرے بھائیو نئے پیو مہارانی میرے بھائیو نئے پیو مہارانی میرے بھائیو نئے پیو میرے بھائیو نئے پیو مہارانی میرے بھائیو نئے پیو مہارانی مہارانی میرے بھائیو نئے پیو مہارانی مہاران اس طرح نہیں تک کہنے لگیں مہاراج گھر میں سرب سکھ ہے کسی بات کا دکھ نہیں اور دکھ ہے تو صرف ایک بات کا ہے مہاراج ہمارے گھر میں کوئی سنتان نہیں مہاراج بڑے ہی پریشان ہیں مہاراج جو تان پاد کہنے لگے رانی پاگل ہو ارے ایک پتر کے لئے تم اتنی بڑی چنتہ کر رہی ہو رانی یہ ایشور کی لیلہ ہوتی ہے پتر دینا یا نہ دینا اور دے کر کے چھل لینا سب اسی پرم پتہ پرمیت سر کی لیلہ ہوتی ہے رانی مہاراج بار بار سمجھا رہے ہیں لیکن رانی کی کوئی سمجھ میں نہیں آرہا مہاراج اتان پاد بولے رانی ستھ دینا یا پھر نہ دینا ستھ دینا یا پھر نہ دینا یہ تو لیلہ دھر کی لیلہ ہے ستھ دے کر کے پیچھین لینا اسو پرم پتہ کی لیلہ ہے مہارانی سنیتی سی بولی مہاراج ستھ دینا یا پھر نہ دینا یہ تو لیلہ دھر کی لیلہ ہے ستھ دے کر کے پیچھین لینا ستھ دے کر کے پیچھین لینا اس پرم پتہ کی لیلہ ہے دیکھا ہے کہ آج کے کوئی سنسار میں کوئی انسان سکی نظر نہیں آتا مہاراج بار بار سمجھا رہے ہیں لیکن دیکھا اس دنیا میں کوئی تو انسان پریسان ہے ایک پتر کے لیے اور کوئی پتر سے ہی پریسان ہے کسی کے پاس دس دس بیٹے ہیں اور کسی کے پاس ایک پتر نہیں ہے اور کسی کے پاس دس بیٹی ہیں اس کے پاس ایک بیٹا بھی نہیں ہے یہ ایشور کی ایسی گتی ہے اور دیکھا ہے سورج کہ آج کے سنسار میں ہر کوئی نہ سکی ہے ہر کسی نہ کسی بات سے ہر کوئی دکھی ہے بتایا ہی کہ آج کے سنسار میں کوئی نظر ہی نہیں آتا ارے کوئی کسی بات سے دکھی ہے تو کوئی کسی بات سے دکھی ہے کوئی دکھی سنسار میں کوئی سنسار اور کوئی دکھی ایک مانسہ کوئی سنسار مانسہ کوئی تو اس بات سے دکھی ہے کہ میرے گھر میں سنسار نہیں ہے اور کوئی اس بات سے دکھی ہے میرے گھر میں سنسار نہیں ہے تو وہ سنسار بات ماننے والی نہیں ہے بتایا کوئی دکھی سنسار کوئی سنسار اور کوئی دکھی اپمانسہ کوئی سنسار سب دکھ سین ہوتا بانا دکھ سرین کا پر بھوگتا ہے پرانی پلے پلی تکتیر کا اور اپنی اپنی کس میں کہیں جو ہری نے لکھی ہے اور کسی نہ کسی بات سے ہری کوئی دکھی ہے کسی نہ کسی بات سے ہری کوئی دکھی ہے مہاراج آج کی دنیا میں کوئی سکھی نجر ہی نہیں آتا کوئی دکھی ہے کہ میرے پاس سنتان نہیں ہے اور کوئی دکھی ہے کہ سنتان ہے وہ بات ماننے والے نہیں مہاراج رانی کو کہہ رہے ہیں رانی یہ بھی اسور کی گتھی ہوتی ہے پتر دینا یا نہ دینا اور دے کر کے چھل لینا سب پنمیشور کی لیلہ ہوتی ہے مہاراج بار بار سمجھا رہے ہیں لیکن بھکتوں یہ بھی کرموں کے انشار اپنے اپنے پھل ملتے ہیں جو انسان جیسا کرم کرتا ہے انسان کو ویسا ہی پھل ملتا ہے لیکن بتایا ہے بھکتوں بتایا ہے کہ دکھ سکھ جیوان مرنے اور بھوگ سبا کرمنے کے بتایا ہے دکھ دکھ اور سکھ یہ بھکتوں اپنے کرموں کی انشار ملتے ہیں جو انسان جیسا کرم کرتا ہے انسان کو ویسا ہی بھوگ بھوگنے کیلی ملتا ہے آرے دکھ سکھ جیوان مرن بھوگ سب کرمن کے آرے کرم سے راجہ را جو کرتا ہے کرم سے کرم سے راجہ را جو کرتا ہے کرم سے کرم سے بن جائیں بھکاری بھوگ سب کرمن کے آرے دکھ سکھ جیوان مرن بھوگ سب کرمن کے کرمن نے موسیقی کرمن سے کرمن سے کرمن سے یہ بھی بھکتوں کرموں کے انسار ملتے ہیں کسی بھائی کے پاس میں اتنی محل دو محلہ بنے ہوئے ہیں کس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے اور کسی کی جھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں وہ جھوپڑیاں اسی پریسان ہے یہ بھی کرموں کے انسار ہی ہمیں کرم بھوگنے کے لیے ملتے ہیں بتایا اور ایک کرم سے ملتے ہیں اٹھائی اٹھائی کرم سے اور کرم سے ہی ٹوٹی جھوپڑیاں بھوگ سب کرمن کے دکھ سکھ جیبن مرن بھوگ دب کرمن کے اور ارے کرم سے ملتے ہیں بیٹی بیٹا کرم سے اور کرم سے ہی بانجر ہے تناری بھوگ سب کرمن کے ارے دکھ سکھ جیبن مرن بھوگ سب کرمن کے آج وقت مہاراج اتان پاد کہنے لگے رانی یہ سبھی سور کی لیلہ ہوتی ہے دکھ اور سکھ آج مہاراج ستھونیتی مہاراج اتان پاد سے کہنے لگی ہے مہاراج تم ایک کام کیجئے آگے چل کر کے ہمارے راج پاٹ کا ادھکاری کون بنے گا اس لیے مہاراج تم اپنا دوسرا بھوگر لیجئے مہارانی سنیتی نے کہا ہے تو مہاراج کہنے لگے رانی میں اپنا دوسرا بھوگر نہیں کر سکتا کیوں